میرا سوال نماز کی تعلق سے تھا کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے نالیڈیز جب نماز پڑھتی ہے تو بال دیکھ جاتے ہیں تو پہla کوشن یہ کہ اگر بال دیکھ جاتے ہیں تو نماز ٹوٹ جائے گی اور اس میں دوسرا سوال یہ کہ کئی بار ہوتا جب اڑتے نماز پڑھتی ہے تو پورا دوپٹا ہی کھل جاتا ہے نماز کی حالت میں تو اس میں بھی نماز ٹوٹ جائے گی کیا بال دیکھ جانا اور پورا دوپٹا سر سے ہٹ جانا ہے دونوں سوال ہے دیکھئے اللہ حکر نویس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ کسی عورت کی نماز جو بغیر دپٹے کے نماز پڑھتی ہے اس کی نماز نہیں ہوگی یعنی نماز پڑھتے ہوئے سر کا ڈھکنا بال کا ڈھکنا یہ ضروری اور واجب ہے سر کو کھلا رکھ کر کے بال کو کھلا رکھ کر کے نماز پڑھنا اس کیلئے جائز نہیں ہے اب آپ کا جو سوال ہے اس سوال کے دو شک ہو سکتے ہیں ایک ہوتا ہے سر کو کھول کر کے نماز پڑھنا بال کو کھول کر کے نماز پڑھنا ایک ہوتا ہے کھل جانا اور دونوں میں فرق ہے عورت دپٹہ اور کے نماز پڑھ رہی ہے رکو سجدہ کرتے وقت حرکت کرتے وقت بال کھل گیا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس سے کوئی کمی نہیں آئے گی نماز اس کی ہو جائے گی یہ الگ بات ہے کہ وہ نماز شروع کرنے سے پہلے اچھے سے ڈھاپوٹ کر کے پھر نماز شروع کریں تو اگر نماز کے دوران غیر ارادی دور سے کھل جا رہا ہے دیت جا رہا ہے تو انشاءاللہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑھے گا جو چیز منہ ہے وہ قصدن کھول کر کے پڑھنا یہ منہ ہے اگر وہ قصدن کھول کر کے پڑھ رہی ہے تو یہ جیز منہ ہے حرکت کے دوران دوران کھل جانا یا کبھی پنکی کی نیچے نماز پڑھ رہی ہے کوئی داخل نہیں ہے تو جو منہ ہے وہ کھولا منہ ہے کھول جانا منہ نہیں ہے جی شیئر امید ایک سوال کے جواب ہو گیا ہوگا شکران جزاک اللہ جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ